پوجہ ہگڑے اور سلمان خان اب نظر آئیں گے دونوں ایک ساتھ سلمان خان نے پوجہ ہگڑے کے لیے بہت بڑا اعلان کر دیا پوجہ ہگڑے ایک بار پھر شورت کی بلندیوں کو چھونے جا رہی ہیں پوجہ ہگڑے کی ایک بار پھر سے لارٹری نکل آئی ہے آخر سلمان خان نے رشمیکہ مندانہ کو اپنی فلم میں کاسٹ کیوں نہ کیا پوجہ ہگڑے کو ہی سلمان خان اپنی فلم میں ہر مرتبہ کاسٹ کیوں کر رہے ہیں اس کی بڑی حقیقت بھی کھل کے سامنے آ چکی ہے پوجہ ہگڑے سلمان خان کی تقریبا ہر ڈیمانڈ کو پورا کرتی ہیں اسی لیے پوجہ ہگڑے کو فلم میں ملا ہے چانس ساری معلومات آپ کو دیں گے آج کی اس ویڈیو میں مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں فرینڈ جہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سلمان خان اور پوجہ ہگڑے ایک مرتبہ پھر ایک نئی فلم میں نظر آنے والے ہیں سلمان خان نے اپنی نیکسٹ مووی کے لیے رشمیکہ مندانہ کو چھوڑ کر پوجہ ہگڑے کا نام فائنل کر لیا لیکن خبریں ہیں کہ سلمان خان نے آخر رشمیکہ مندانہ کو اپنی فلم میں کاسٹ کیوں نہ کیا کیونکہ رشمیکہ مندانہ ایک دلیل عرصے سے سلمان خان کے ساتھ کام کرنے کے لیے بازد تھی لیکن سلمان خان نے رشمیکہ مندانہ کو ریجیکٹ کر کے آخر پوجہ ہگڑے کو ہی کاسٹ کیوں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بڑی حقیقت بھی سامنے آ چکی ہے کہ سلمان خان ہر مرتبہ پوجہ ہگڑے کو ہی اپنی فلم میں کاسٹ کیوں کر رہے ہیں چونکہ پوجہ ہگڑے سلمان خان کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں سلمان خان کے ساتھ پوجہ ہگڑے بہت زیادہ کوپریٹیو ہیں اس لیے سلمان خان نے اپنی نیکسٹ مووی کے لیے بھی رشمی کا مندانہ کو چھوڑ کر پوجہ ہگڑے کو ہی کاسٹ کیا ہے تو فرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے سے میں ضرور رکھا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو